سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کسی خادم پر خانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے وزیر سے پوچھا اچھا یہ خانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراحی میں 99 درم ڈال کر سراحی پر لکھئے اس میں تمہارے لئے سو درم مہدیا ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر چھپ جائے اور پھر تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ سلامت نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا بادشاہ نے ایک سراحی میں 99 درم ڈالے اور اس پر لکھ دیا یہ سو درم تمہارے لئے ہدیہ ہے بادشاہ نے ایک خادم کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹ کھٹایا اور چھپ پر تماشا دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سراحی اٹھائی اور گھر چلا گیا درم گینے تو 99 نکلے جبکہ سراحی پر لکھا ہوا تھا کہ سو درم سونچا یقیناً ایک درم کہیں باہر گم ہو گیا ہے خادم اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور چک چک میں گزار دی خادم نے اپنے بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مردال آنکھوں سے چکراتے کام سے جنجلاہت شکل پر افسودگی آیا تھا بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا خانم کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے پیچھے رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی اور یہ والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا میرے عزیز لوگ اپنی ایک نعمت کے لیے اپنے پاس موجودان 99 نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہوتے اپنی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان مانے اور ان سے مستفید ہو کر شکر ادا کیجئے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی